یہ پی کی تیس میں جوالیکشن چھبیس چھبی فروری کو ہو رہا ہے یہ ایک زمین لیکن ہے جبکہ جنرلیکشن ہو چکے ہیں اور محترم جناب امراد خان صاحب جنرلیکشن کے نتیجے میں برسار ایک دعال آئے اور ان کی سنٹر میں بھی حکومت ہے ان کی ہمارے سورہ پختنخواہ میں بھی حکومت ہے ان کی سن میں بھی بلجستان میں بھی حکومت ہے صرف سن کا ایک صوبہ جو ہے وہ پیپر پرٹی کے پاس ہے تو یہ ہر کسی نے دیکھ لیا ہے کہ زمین لکھین کے نتائج سامنے آ چکے ہیں اس میں یہ علاقہ ہمارا بہت پسپاندہ ہے یہاں کے عوام میں بڑی پسپاندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں نے اور میرے بیٹوں نے بہت کچھ کیا ہے لیکن اب بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا میں اپنی اس کنشنسی کی لوگوں کو نقبل خصوص موجوان لوگوں کو یہ التماز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی موجودہ بگڑتی صورتہال جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ بٹو کے بعد ایک آدمی ایسا ہمیں ملا ہے جس کا نام امران قان ہے وہ جو بات کرتا ہے اس کو تکمیل تک پتہانی کی کوشش کرتا ہے اس کا بڑے خوبصورت نہ رہیں وہ بالکل سادھی اور سمپل ہیں کہ فرس پاکستان اس ناری کی انتہائی ضرورت تھی کہ یہاں لوگ برادیوں میں بٹے ہوئے ہیں دو کس بات کہے کہ واحد ایک اسلامی ملک جو نظراتی طور پر بنا ہے وہ اس وقت ایٹمی پاور ہے وہ دنیا کا پانچوہ ملک ہے ہم ایٹمی پاور میں انڈیا سے آگے ہیں یہ ذوکار علی بٹو کی محنت تھی اب اس کے جگہ پہ امران قان جو تحیل آئے ہیں انہیں دو بات کیے فرس پاکستان اور دوسری بات ریاست مدینہ کا نظام اس کے لیے میں بھی دعا گو ہوں اس قوم کو بھی دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ پانچ سال بھی دے اگلے پانچ سال بھی دے تاکہ وہ کچھ نتیجہ نکال سکے اور میں پھر آخر میں یہ اعتماد کروں گا یہ گزاری کروں گا یہ اپیر کروں گا کہ میرے یہ لوگ مجھے امانت دیانت اور شرافت کے نام سے جھانتے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے میں موجود ہیں میرے بیٹوں میں موجود ہیں اور اس وقت ہمارے مقابلے پر جو آدمی ہیں وہ بھی ان کو پتا ہے یہ ایک کھیر اوپر سے بھاگتا جنگل سے آیا تھا عبادی میں پہنچا انہوں نے گوسور لاتے سے اس کو واپس پر جوا دیا پھر کواہی میں اب کواہی سے جنگل کا راجتہ دوبانہ تراش کر رہا ہے اس وقت تک جتی کمپین ہوئی ہے اس میں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں کی ایک بہت بڑی اکثری ہے جو ہے وہ پی ٹی آئی اور احمد اس انشاء کے ساتھ ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خاموش ہیں وہ بہت بھی پیٹھائی اور سید احمد اس نے انشاء کے ساتھ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہیں کہ میں پہلے بھی جنسے جنسوں میں میں پینے کرتا رہا ہوں لوگ ان کو اس نے نوٹس لیا ہوئے مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ بہت بڑی طاقت سے انشاءاللہ اللہ تعالی جسے کے پہ آ جائے جسے کے پہت اللہ کا آ جائے وہ رب العالمین ہے اور کن فیقون ہے سالے عالموں کا رب بھی ہے اور جو چاہتے ہو بھی جاتا ہے ایک خدای غیبی طاقت ہے اس لکھن میں جو کام کر رہی ہے ہم نے یہی اندازہ کی ہے اور اتنی بڑی جمعیت کو کٹھا کرنا یہ اللہ ہی کر سکتا ہے یہاں پہ بہت ساری ساتھ شیئر ہیں اس لکھن میں یہ لکھن بارکورٹ میں لڑا جا رہا ہے اس کی پیزن اسلامباد میں کی جا رہی ہے ہمارے بخادر جو ہیں انہوں نے جو اعتاد کیا تھا یہ ساری ساری اسلامباد میں بنی جس کو یہاں استعمال کیا گیا ہے لیکن اللہ کی طاقت کر سامنے ساشوں کا کوئی حضیت نہیں ہے ساشوں کی کوئی حضیت نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کی طورت سے پھر حض کروں گا کہ میں نے بانی کر کے کہ عوام بچہ بچہ بورا بورا میری بیٹیاں میری بینیں وہ سب اس علیک میں شامل ہو کر وہ جوزہ ضرور جو پاکستان کی ہے ایک مستاقم پاکستان کی اس کو مستاقم بنانے کے لئے جانت اور ایمانت کی ضرورت ہے جو لوگ جانت اور ایمانت کے پیکر ہیں یہ جانتے ہیں ہم پروز ہی ہیں ایک جگہ میں رہتے ہیں ایک دوسرے گھر کے حالات بھی جانتے ہیں جانتے ہیں میں اپیر کرتا ہوں کہ میں نے بانی کر کے آج میری اسویر کے طرح سے یہ میری آواز ابان تک پہنچائی جائے جہاں تک ازار آباد چینل کا تعلق ہے کہ بہت اچھا سچ مولنے والا اور لوگوں کو موجودہ حالات سے بخبر کرنے کے لئے اور پاکستان کے لوگوں کی مدد اور پاکستان کے حدود کا تحفظ کرنے والا چینل ہے اس طرح میں شکر گزار ہوں